آپ نے تو خیر اپوزیشن کو نہیں شاہزہیب خانزادہ کو بھی بڑا سر خروع کر دیا ہے لیکن پرائم منسٹر خود کہہ رہے تھے کہ حماد حضر کی پرپارمنس بڑی شاندار ہے لیکن یہاں پہ تو لگتا یہی ہے کہ اس حوالے سے جو اعتراضات تھے وہ درست ہے کیونکہ ان کی وزارت کو تو آپ نے کسی کاتے میں نہیں رہا ہے نہیں تو وہ دیکھنے پاور is a difficult sector اس پر تو کوئی شک نہیں ہے اور اس کی پاور کو یعنی صحیح ٹریک پہ لانا یہ جو پرانا جتنا بھی عرصے سے چل رہا ہے اور اس کو صحیح ٹریک پہ لانا آسان کام نہیں ہے تو وہاں پہ محنت بالکل ہو رہی ہے مجھے پتہ ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ریویو کرتے ہیں ان کے جو نیچے جو سٹاف ہیں سیکٹریز وغیرہ کیا لیکن it will take time it's not آسان کام نہیں ہے یہ اب نہیں کہ سکتے کہ وہ فیل ہو گیا ہے میرا خیال میں کہ انہوں نے کافی کافی چیزیں صحیح درست لائن بھی کیا لیکن it will take time میرا اگلا سوال یہ ہے جی کہ مراد سعید کی منسٹری کی فرفارمنس عمران خان کی منسٹری کی فرفارمنس سے آگے کیوں ہیں اٹھارہ درجے مراد سعید کی فرفارمنس ان کی منسٹری کی فرفارمنس وہ عمران خان صاحب کی منسٹری سے بہتر ہے تو یہ تو خود ٹیم لیڈر ناکام ہے نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے مطلب یہ دیکھیں میں آپ کو پھر کہا رہا ہوں نہیں establishment division کے انچارج وزیر عمران خان صاحب ہے یہاں پہ ان کا نمبر کیا ہے اٹھارہ ہے نا دیکھیں وہ تو ایک کے نہیں ہے نا جتنے بھی ہمارے ایسے پی ایمز ہیں جتنے بھی ہمارے ایڈوائزرز ہیں ان کے انچارج منسٹر پرائم منسٹر ہوتے ہیں نہیں ویسے تو وہ پورے پاکستان کے انچارج ہوتے ہیں جہاں پہ الیکٹڈ منسٹر ہوتا ہے وہ انچارج ہوتا ہے جہاں پہ الیکٹڈ نہیں ہوتا جتنے بھی ہیں یہ آپ دیکھ لیں رولز و بزنس میں ہیں ان سب کے انچارج منسٹر پرائم منسٹر سے تو آپ کہیں گے جی سارے جی سارے پر ایسی بھی نہیں لیکن وہاں پہ تو فل منسٹرز ہوتے ہیں نا یہاں پہ انہوں نے آپ کو ایسے پی ایم پر رکھا ہوا ہے یہ مجھے کہ مراد سعید ایک نمبر پہ اور عمران خان صاحب اٹھارہ نمبر پہ تو یہ تو خود پرائم منسٹر کی فرفارمنس پہ سوال نہیں ہے آپ میری بات سارا سمجھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر جتنے بھی آپ کے ایڈوائزرز و ایسے پیز ہیں سب کے انچارج منسٹر جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں ان کی سمریز پہلے پرائم منسٹر کے بعد جاتی ہے یہ نارمل طریقہ ہے تو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ صرف اس کے انچارج منسٹر اور اور تو انچارج سب سارے پاکستان جتنے بھی ہیں ہمارے دارے ان کے ہیں لیکن یہ بات کہنا میرا خیال میں درست نہیں میں آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں کریکٹ یہ پوزیشن نہیں ہے اس منسٹری کے ذمہ دار پھر آپ ہیں اس کے ذمہ دار ہے کہ مجھے انہیں انچارج کیا لیکن ساری فائل جو ہیں فور فور اپروبل وہ پرائم منسٹر کے پاس پہلے جاتی ہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا یہ وہی منسٹری ہے جو براہ راست ان کے ماتحت ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح آٹھ دس منسٹری ہیں جو پرائم منسٹر کو ڈیریک جاتی ہیں بکوز اس میں منسٹر انچارج جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہے تو وہ اٹارہ نمبر پہ ہیں اور براد سعید ایک نمبر پہ ہیں تو ٹھیک ہے براد سعید بھی تو ان کا منسٹر ہے نہیں اچھا پھر میں یہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ منسٹری جس کی خود اپنی فرفارمنس وہ ایٹینٹ نمبر پہ ہیں وہ دوسری منسٹریوں کا فیصلہ کیسے فیصلے تو ہم نہیں کرتے ہیں میں یہ ہی بتا رہا ہوں کہ فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یا آتھنگ اس کو ذرہ آپ سمجھیں فیصلہ تو ایک پروسس ہے ایک رائٹیریا ہے اس کے تحت ہوتا ہے اور اس میں میں نہیں کرتا ہوں چھے لوگ اس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں صرف صرف میں نہیں ہوتا ہوں ایک کمیٹی ہے جس میں سینئر لوگ ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پرائم منسٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو یہ ایسی نمبر یہ نہیں ہے کہ میری مرض ہے کہ اس کو اوپر کرلو اس کے نیچے کرلو یہ ایک بھی ممزاق تو نہیں ہے اچھا یہ کشمیر افیرز مثلا اپوزیشن الزام لگا رہی تھی کہ جی اس حکومت نے کشمیر کو بیچ دیا ہے کشمیر کو بلا دیا ہے ادھر سے حکومت کہتی تھی کہ نہیں جو کشمیر کا کیس ہم لڑ رہے ہیں اور اس طرح کسی لیے نہیں کیا تو علی امین گھنڈا پور کی جب وزارت اموری کشمیر کی فرفارمنس ہم دیکھتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ کشمیر اس حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں دیکھیں وہ پولیٹیکل سائیڈ اس کے ساتھ اس کا اگریمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے جو پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ اس میں تو کیپچر نہیں ہوتی وہ تو الگ سٹریم ہے تو وہ سب سے بڑی بات اس حکومت کے جو اس طرح کے پراجیکٹ ہے جو یہ حکومت اپنا پہچان سمجھتی ہے اس میں بلینٹری سونامی ہے اور پھر ٹین بلینٹری سونامی ہے اور ملک امین اسلم ہے اور ذر تاج گور صاحب آئے اور اس کا اب لوگ اس کو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا فراد بھی ہے یہ صرف زبانی دعوے ہیں تو جب یہاں پہ کسی جگہ پہ ان کا ذکر نہیں ہے وزارت تو ہے نا ان کی لیکن وہ ٹاپ ٹونٹی تری میں بھی نہیں آتا ہے کہ ایٹی پرسٹ بھی وہ نہیں ہے تو یہ اس دعوے کی نفی نہیں کرتا اور اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتا کہ بھئی بلینٹری اور اس طرح سرسابس پاکستان سے مطالب جو دعوے ہیں وہ فراد ہیں نہیں فراد کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیزیں ہم نے لکھے دی ہوئے ہیں ویب سیٹ پہ بھی ہیں ہمارے پروجیکٹس ہیں اب یہ خیالی پروجیکٹس نہیں ہیں میں نے کہا یہ ایکشنبل پلانز ہیں اس میں کہیں پہ کام کم ہوا ہوگا کہیں پہ زیادہ ہوگا اب ضروری نہیں ہے کہ ٹین ٹین بلینٹری پہ کام کام ان کے اور پروجیکٹس بھی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی ریٹنگ گر جاتی ہے تو یہ آپ نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں جو آپ ہم بلینٹری کی بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے یا ایک دھوکہ ہے اس میں جو کیپچرڈ ہے وہ وی سٹینڈ بیڈیٹ بکرز یہ ایک اگریمنٹس ہوئی ہیں اور یہ یہ اس 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 ریکارڈڈ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ایک میں شاید آہ زیادہ سلو ڈاون ہوئے ہو کسی وجہ سے اور سو یہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جو ہم چھے مینے کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہم یہ بگننگ ہے نی پرسٹ ٹائم ہو رہا ہے یہ ہمارے سارے سسٹم میں پاکستان میں لیکن اس کی ابھی آپ تھوڑا سا چھے مینے زیادہ اتظار بھی کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں اس سسٹم کی وجہ سے پرفارمنس کیسے اس نے متاثر کیا ہے ہمارا جو پہلا اگریمنٹ ہوا تھا دوہزار بیس اکیس میں اس وقت ہماری ایوریج پرفارمنس جو تھی وہ فورٹی نائن پرسنٹ تھی فورٹی نائن پرسنٹ اولی پچاس سے بھی کم تھی جو کمپلیشن ریٹ تھا اس سال کے جو جو پہلا کورٹر ہے ہماری پرفارمنس چلی گئی ہے سکسٹی ٹو پرسنٹ پہ اور ابھی یہ جو چھے مینے میں جو پرفارمنس گئی ہے it has gone up to سیونٹی نائن پرسنٹ تو مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا یہ سسٹم جو ہے جو 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 اکانٹیبلیٹی والا پروسس شروع کیا گیا ہے غوبہ تو پرائم منسٹر نے وہ آپ کو ریزلٹس دے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ دوے سے کہتا ہوں کہ آپ اگلے جو چھے مینے ہوں گے میں آپ کو دوے سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے جو پرفارمنس جو کمپلیشن ریٹ ہوگا یہ نائنٹی سے اوپر ہوگا انشاءاللہ لیکن ارباب صاحب دیکھیں میں آپ کی کریڈیبلیٹی آپ کی شخصیت میں آپ کو بہتر جانتا ہوں اس پر کوئی وہ نہیں ہے لیکن پاکستانی سوسائٹی ہے پھر پی ٹی آئی ہے گروپنگ ہے اس پر پسند نہ پسند ہے بیروکریسی میں بھی یہی عالم ہے اب تو لوگ یہ کہیں گے کیونکہ آپ کے کچھ منسٹرز کا لوگ مزاک پڑا رہے ہیں کچھ جو ہے اب بھونچوں کو تاب دیں گے کہ جی میں تو پہلے نمبر پہ آیا ہوں میں تو دوسرے نمبر پہ آیا ہوں کوٹر کے سامنے بھی اپنی ریٹنگ ہونی ہے تو اس ایویلیویشن کی آتنٹسٹی اور کریڈیبلیٹی کیا ہے دیکھیں کریڈیبلیٹی یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی وجہ سے ایک ہماری جو پرفارمنس ہے بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ ایک تو دو دو کریٹیریہ ہیں بڑے آسان ایک تو کوانٹیٹیٹیو ہے اس میں تو جو انفرمیشن ہمیں منسٹرز دیتے ہیں اسی کو ہم اپنے ڈیٹا میں لاتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہم رینکنگ کرتے ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی آڈٹ ویلیڈیشن بھی ابھی ہو رہی ہے سب جتنے بھی جو ٹارگٹس انہیں ہمیں دیئے ہیں جو پرفارمنس انہیں نے ہمیں انڈیکیٹ کیا اس کی ویلیڈیشن میں اس سے زیادہ اور شفاف طریقہ نہیں ہو سکتا میرے خیال میں کہ اپنی منسٹری کی ہم خود ویلیڈیشن کر رہے ہیں I'm sure کہ اس میں کوئی ایسی کمی بیشی زیادہ ہوگی نہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ شفافیت ہو نہیں مثلا مجھے آج صبح ایک منسٹر نے بتایا کہ یار وہ سارے آپ کے پٹانوں نے بنایا ہوا ہے اور میں ہم پنجابی ہے اس لیے ہمیں انہوں نے یہ نہیں دیا ہے یہ تو خیال نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی شفافیت اور کریڈیبلیٹی کے لیے میں ان کو کیا تسلیت ہو کہ نہیں بھائی اس میں کسی باعث سے کام نہیں لیا گیا ہے اس میں ٹرانسپیننسی سے کام لیا گیا ہے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے جتنے بھی میں نے سروس کیا کچھ چالیس سال ہو گئے ہیں بھی وہ آپ ذرا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ میں نے دیکھ لیں مجھے کیا مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ مرہ سعید نمبر ون آتا ہے یا شمشہ مبود آتا ہے یا جو بھی آتا ہے فرنکلی مجھے مجھے کیا اس میں کیا فرق پڑتا ہے میں تو اس ڈیٹا کو دیکھتا ہوں جو میرے سامنے آتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا ہوں میں جو آپ کو بتایا ہے ایک جو پچھلے پچھلے گئے ہیں آپ چیپ سیکٹری تھے پرویس خٹک کے آپ نے ان کے خراب خط لکھا تھا پرویس خٹک کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ان کی نہیں بنتی اس لیے مجھے خراب کیا ہے ان کے ساتھ میری بڑی دوستی ہے یہ بالکل غلط بات ہے تو میں نے تو آپ کو اس کے ریزنز سے بتا دی ہیں کہ جو منسٹری ہے ان کی نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ترڈ پارٹی سے یا ایسے لوگ جو خود سٹیک ہولڈرز نہ ہو ان سے ان کی ایرویشن یا ہنڈٹ کرنے کے بعد آپ اگر اس کو جاری کرتے تو بہتر نہ ہوتا ہے نہیں یہ دیکھیں اس میں جو ہمارے نیچے ہمارے ہمارے ساتھ جو جو لوگ ہیں اس پہ ہم نے بڑا سوچا پہلے یہ بونس کا لے جارے تھے کیبنٹ کے پاس تو بونس تو ان کو ملنے ہے جو ٹاپ ہوں گے ٹاپ ٹین ہوں یا دس ہوں جس طرح یہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہوتا ہے تو بڑا ہم نے سوچا اس کے دو راستے تھے میرے لئے فرینکلی ایک تو یہ تھا کہ میں جو کوانٹیٹیٹیو ہے وہ آئے اسی پہ کروں نہ مجھ سے کوئی پوچھے گا نہ نہ کوئی مجھ سے ناراض ہوگا بس جو بھی آئے ہوگا اس کا اس کا اس کا نقصان کیا تھا نقصان یہ تھا کہ اگر آپ صرف کوانٹیٹیٹیو پہ کریں گے تو دیکھیں یہ منسٹری جو ہے نا یہ ایک جیسی سارے نہیں ہیں ایک چھوٹی منسٹری ہے ایک بڑی منسٹری ہے ایک کا کام کی نوی ہے ڈیفرنٹ ہے دوسرے کا اکتالیس منسٹری ہیں بگ منسٹری کچھ چھوٹی منسٹری آپ مجھے یہ بتائیں میں نام دے لیں چاہتے ہوں آپ ایک منسٹری ہے جو کہ ایف بی آر کا میں چلو دے دیدوں ایف بی آر کا ان کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اتنے مشکل ہیں انہوں نے ریونیو جنرینٹ کرنی ہے انہوں نے آٹومیشن کرنی ہے انہیں ٹیک جو نیٹ ہے اس کو پڑھانے بڑی بڑی چیزیں انہیں کرنی ہے دوسرے طرف ایک منسٹری ہے جو کہ ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے لیٹس اے میٹنگز کرنی ہے چار میٹنگز کرنی ہے چار کانفرنسز کرنے ہیں تو ان دونوں کو آپ کیسے کب بھیر کریں گے اگر صرف قوانٹیٹیٹیٹیو میں ہوں چھوڑوں اور ایکل پرائیم منسٹر نے اپنے تقریر میں یہ بات کی ٹھیک انہیں کہا کہ یہ کوالیٹیٹیو والا جو شیز ہے اس کو زیادہ زیادہ اور سخت کریں ٹھیک بکوز اس میں آپ نیشنل انٹرسٹ کو بھی لیں جو انیشیٹیوز ہیں ان کے جو امپیٹ کا جو اثر لوگوں پہ ہوتا ہے وہ بھی لے کے ہیں تو ہم نے اپنے لیے مشکل راستہ تلاش وہ کیا سلیٹ کیا لیکن انہیں انٹرسٹ اپنے لیے مشکل راستہ